وزیراعظم عمران خان نے امت مسلمہ کا قابل پخر بیٹا ہونے کا واضح ثبوت دے دیا دوہزار بیس میں کون سا بڑا لقب اپنے نام کر لیا جان کر ہر کوئی پاکستانی ہونے پر فخر کرنے لگا وزیراعظم عمران خان حمد جرت ثابت قدمی اور بلند حوضلے کی مثال بن چکے ہیں عمران خان بائیس سالہ طویل جد و جہد کے بعد وزیراعظم پاکستان کے منصب پر پہنچے ہیں عمران خان کی ایک گھرے سیاسی رہنما کے طور سے ابر کر سامنے آ رہے ہیں دینل اقوامی زدہ پر بھی انہیں پذیر آئی مل رہی ہے وہ عبامی لہجے میں بات کرتے ہوئے دنیا بھر کے تھنک ٹینک کو عام آدمی کی زندگی کے بارے میں بکا رہے ہیں انہیں ذاتی کوئی لالت نہیں ہاں اگر کوئی ہے تو عبام کے لیے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دنیا تسلیم کر رہی ہے قیام امن کی کوششوں کے باعث ان کے بیانات کو عالمی لیجان اور ادار سنجیدی سے لیتے ہیں عالمی برادری میں وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کا براہ راست فائدہ پاکستان اور پاکستانیوں کو ہو رہا ہے اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر گریب ممالک کو بھی ریلیف مل رہا ہے امن پر کام کرنے کی بطاولت عمران خان کو عقوام عالم کی جانب سے مختلف خطاب دیے جا رہی ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے گزشتہ برس دوزار انیس کے مسلم دنیا کی باعثر شخصیات کی درجہ بندی میں وزیراعظم عمران خان سمیت پاکستان کی انیس مسلم شخصیات شامل کی گئی تھی یہ درجہ بندی کے حوالے سے اردن کے شاہی تعلیمی مرکز کی جانب سے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات کی فیرست شائع کی گئی ہے جس میں مولانا تاکی عثمانی، مولانا تارک جمیل اور جاوید احمد غامدی بھی شامل تھے اردن کے شاہی تعلیمی مرکز کے جانب سے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات کی فیرست کے مطابق مولانا تاکی عثمانی چھٹے نمبر پر وزیراعظم عمران خان اس فیرست میں انتیسویں اور مولانا تارک جمیل چالیسویں نمبر پر تھے ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر ارفان صدیقی اور ڈاکٹر عطاور رحمان کے نام بھی فیرست میں درج ہے جبکہ ساؤڈ ایشن وائل کے مطابق سائنس داروں نے پنکاروں اور بادشاہوں تک دنیا کے سب سے زیادہ باعثر پانچ سو مسلمانوں کی فیرست جاری کی گئی جس میں دنیا کے باعثر مسلمانوں کو تیرہ کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے فیرست میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سال کی بہترین شخصیت قرار دیا گیا ہے جبکہ میر وائز عمر فاروق مسلسل چھٹی بار دنیا کے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات کی فیرست میں شامل ہوئے ہیں میر وائز عمر فاروق مقبوضہ کشمیر کے بڑے عالم دین اور سیاسی رہنما ہے اردن کے رائل اسلامیک سٹیٹیٹک سٹیڈیز زنٹر نے وزیراعظم عمران خان کو سال دوہزار بیس کا مین آف دی ائر قرار دیا ہے عمران خان دنیا بر میں باعثر مسلمانوں کے سنٹر کی طرف سے جاری لسٹ میں ٹائٹل جیتنے میں کابیاب ہوئے پاکستان کے وزیراعظم ٹویٹر پر بھی ساڑھے دس ملین پالورز کے ساتھ دنیا کے چٹے معروف رہنما ہیں رائل اسلامی سٹیٹیٹک سٹیڈیز سنٹر اردن میں رائل البیت اسٹیٹیو جبراہ اسلامیک فکر کے ساتھ ایک افت مفتار تحقیقی دارہ ہے اردن کے اس تحقیقی دارے کی طرف سے جاری ریپوٹ کے مطابق دیگر پاکستانیوں میں سابق وزیراعظم نواز شریف جمعیت علمہ السلام فکر کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ڈاکٹر فراتھاشمی، ڈاکٹر طاہر القادری، جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحج، جاوید آمدی، بلقیس ایدی، مونیبہ مزاری، شرمین عبید چنائے، ملالا یوسف زی، مولانا علیہ ستاری اور آبیدہ پربین شامل تھے غاہرہ میں امریکی یونیورسٹی میں صحافت کے پروفیسر پروفیسر ایس عبداللہ شنفر نے کہا کہ اگر دی مسلم پائی بھنڈرڈ انیس سو بانوے میں شائع ہوتی اور میں اس وقت چیف ایڈیٹر ہوتا تو میں نے امران خان کے ٹریکیٹ میں امدہ کار کرتی کی بنیسے مین آف دا ائر نامزد کیا ہوتا انتخاب کرنے والے پروفیسر کا کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد تک رائیچیریا صرف امران خان کی ٹریکیٹ نہیں تھی کینسر کے مریضوں کے لیے ہستان اور تحقیق کے لیے امران خان کی کامیاب چندہ مہم سے بھی وہ متاثر ہیں امران خان کی بڑا سی ملک انڈیا کے ساتھ امن کی بھی خواہش دی جس نے انہیں یہ احساس دلائیا ان کے مختلف مقامات پر مصروفیات سافگی یا پھر ان کے موقف کے وجہ سے اقوام امدہدہ کی جنرل اسمبلی میں شریک رہنماؤں میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر بھی سرچ ہوتے رہے پردن کے شاہی تعلیمی مگز کی جانب سے پانچ سو با اثر مسلم شخصیات کی فیرس میں وزیراعظم امران خان کی ذاتی زندگی اور شوکت خانم ہسپتال کا بھی ذکر کیا گیا وزیراعظم کی بائیس سالہ سیاسی جد و جوہت ٹریکت میں کامیابیوں شوکت خانم ہسپتال اور تعلیم کے لیے بنائی گئی یونیورسٹی کا ذکر بھی کیا گیا ہے امران خان کے متعلق درج ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بادنوانی کے خلاف سخت اقتابات کیے اور حکومتی اخراجات میں کفائد شاری اپنائی سجر نے امریکی کانگریس کی خاتون راشدہ طلیب کو مسلم ویمن آف دی ائر دوہزار بیس قرار دیا وہ پہلی فلسطینی امریکی خاتون اور جوائنٹ پرسٹ مسلم خاتون ہیں امران خان کا یہ گریج ہے کہ اگست دوہزار اٹھارہ میں وزارت عثمہ کا چارج سبھالتے ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کی ترجیحات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیام امن کے لیے انڈیا کے ساتھ کام کرے وہ تجارت اور مطرہ کشمیر کے حل سے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں اس کے بعد اقوام امتدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد امران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے پاکستان کے عبام کے لیے ایوارڈ ہے اور یہ وہ ایوارڈ ہے جس کے امران خان نے خواہش کبھی نہیں کی پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کے حرات کو امران خان نے کوئی لچک دکھائے بغیر دیفیوز کیا انہوں نے ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کو وقوق وزیر ہونے سے بہترین سفارتکاری کے ذریعے رکھا اور پھر افغانستان میں امن کے لیے ان کا کردار روز روشن کی طرح آیاں اور پوری دنیا اس کی محترف ہیں تالبان اور امریکہ دو انتہاؤں پر تھے دونوں مذاقرات کے لیے ناقابل عمل شرائط رکھ رہے تھے امریکہ مذاقرات کے لیے تالبان سے ہتھیار لیچے رکھنے کا مطالبہ کر رہا تھا اور تالبان کی مذاقرات کے لیے مکمل انخلاقی شرط تھی مظاہر امریکہ اور تالبان کا مذاقرات کی میز پر آنا آگ اور پانی کے ملاب کے مانے تھا امران خان نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا کر دکھا دیا آج امریکہ تالبان امن معاہدہ بھارت اور افغان انتظامیہ کی سازشوں کے باوجود بروع عمل ہے امران خان کو عالمی امن کے لیے کامیاب گاوشوں پر امن نوبیل پرائز کے لیے نامزدی کی عالمی سطح پر مطالبات ہونے لگے تھے اس پر امران خان کی طرف سے واضح کیا گیا کہ وہ نوبیل انام کے امیدبار نہیں ہیں ان کی پاکستان میں عوامی سطح پر اس کے باوجود برپور پذیرائی ہو رہی ہے کہ سیاسی اور کچھ صحابتی حل کے ان کی شدید مخانفت کر رہی ہیں سٹیٹس کو پسند قوتوں کے لیے امران خان کی شخصیت ان کے روایت شکن اور نقش قہن مٹانے کے عظم و ارادوں کے باعث ناقابل برداشت ہے امران خان کو علم ہے کہ ان حکومت کو یہ قومت عدم استحقام سے دوچار کر سکتی ہے مگر وہ کسی قسم کی کمپرومائز پر تیار نہیں کڑے احتساب کا اٹل فیصلہ کیے ہوئے ہیں کرپشن اور کرپٹ ناظر کے لیے زیرو ٹولرینس رکھتے ہیں ان کی نیت صاحب اس لیے قدرت کاملہ بھی ان پر مہربان ہے امران خان کی صلاحیتوں کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کرونا کے حوالے سے ان کے گماد کو بڑے بڑے ممالک نے فالو کیا ہے کرونا کے متاثرین تکلیف پہنچانے کے لیے فورس بنانا جسے ٹائگر فورس کا نام دیا گیا امران خان کا نظریہ اور انیشیئٹ اپتا جسے امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اپنایا کرونا کی تباہ کاریوں کے پیشے نظر کسی ملک میں کرپیو لگایا گیا اور کسی نے کوئی بابندی نہیں لگائی امران خان نے ایسے لاک جان کے ضرورت پر زور دیا اور یقینی بنایا جس سے سوشل ڈیسٹنسنگز برقرار رہا اور زندگی مکمل جمعود سے بھی محفوظ رہی مسادت میں اجتماعات میں کمی پر آبان کو آمادہ کرنا بھی امران خان کے پلس پوائنٹ میں شامل ہوتا ہے پاکستان کی محشت کو زبون حالی سے نکال کر حکومت مضبوط خطوط پر استوار کر رہی تھی کرونا نے ایک بار پھر ان حطاب سے دو چار کر دیا امران خان نے عالمی برادری سے ترقی فزیر اور پسماندہ ممالک کے قرصے ریشہ رول کرنے کی درخواست کی جس پر شنوائی ہوئی اور اکتر ممالک کو بہت بڑا ریلیف مل گیا پاکستان کے لیے بھی بہتر خبری آ رہی ہیں بارہ ارب ڈالر کی ادائیگی موقع ہوئی اور سو گیار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کرنے کا سلسلہ شروع کر رہا ہے پاکستان کے اگلے تین سال کے بجٹ کی پریشانی بھی دور ہو گئی ہے ایسا کوئی سٹیٹس مین ہی کر سکتا ہے بشک دوستو بائیس سال کے جدو جہود کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بننے میں کامیاب رہے جناب امران خان صاحب اور ان کی جو نیک نیتی ہے اور جو ان کی ایمانداری ہے اس کی پوری دنیا موترف ہے آپ نے دیکھا جس طرح سے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اپنے وطن کے باسیوں کے لیے اچھے کام اور بہتر کام کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں وہ ہم سب کے سابنے ہیں جس طرح سے ملک کے غریب آبان کے لیے انہوں نے ہاسپیٹل بنایا ہے اس طرح کے دیگر پروجیکٹس بھی جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں اب جس طرح سے کرونا وائرس میں احساس پروگرام کے تحت بارہ ہزار پر غریب لوگوں تک پہنچائے گئے تو یہ ان کے لیے ایک اچھی مدد تھی اور اب جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں ان کی بھی ہیلپ کی جا رہی ہے ان کے لیے بھی چھوٹے کرزے بلا سود کرزے دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم کے طرح سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کو ایکسپ کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس کی پراہمی کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا سو دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان پانچ سو با اثر شخصیات میں اپنا نام رکھتے ہیں اور یہ اس سے زیادہ کا بھی ڈیزرب کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان نیک لیتی کے ساتھ اسی طرح آ کے بڑھتے ہوئے پاکستان کو مشکل وقت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ